آج کے اس وشیش میں ہم بات کریں گے جھارکن کی دو سیٹوں پر اپچناؤ ہو رہا ہے برمو اور دم کا مگر سیاسی تپش جو ہے وہ دم کا سیٹ پر زیادہ محسوس کی جا رہی ہے جس طرح سے لگاتار بیان آروپ رتیاروپ پلٹ وار یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے دم کا سیٹ پر اس کو لے کر تھانے کی دہلیز تک بھی ماملہ پہنچ چکا ہے چنانوی بیان بازی اب تھانے کی دہلیز پرچا پہنچی ہے کانگریس زلہ کمیٹی نے دم کا نگر تھانے میں بی جی پی پردیش عدیق دیپک پرکاش کے خلاف ماملہ درچ کر آیا ہے آروپ ہے کہ لوگ تانترک طریقے سے چونی سرکار کے خلاف ساج شرچنے کا آتی اور جاتی ہے آج ان کی سرکار ہے دو مہنے کے بعد بھاجت پاکی بھی سرکار آئی ہے اور اس کے بعد ایسے پدادکاریوں کو جو ہم لوگ سنات کر رہے ہیں ان کو کالا پانی ہم بھیجیں گے کالا پانی آپ تو راچی کے آپ تو راچی کے لوگ پری اور سمانیت پترکار ہیں آپ کا چینل بھی بہت لوگ پری ہے تین مہنے میں مکمنٹری کا نیا چہرہ آپ دکھائیں گے آپ دیکھتے جائے راجنیت کی بھی ساتھ ہوتی ہے سترنج کی طرح اور سترنج کی باجی کوئی پہلے بتا دے گا تو راجنیت میں ہار جائے گا سمیہ آنے دی تین مہینے کے اندر راج کے مکھیا کا چہرہ بدل جائے گا بی جے پی کے پردیش شدہکش دیپک پرکاش نے دھنکا میں آجیت پرسوارتہ میں ایک بار پھر بی جے پی کے کمبیک کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہا گڑ بندھن کا انتر ویروہ دھارکن سرکار کے لیے خاتک ثابت ہوگا بی جے پی ویدھاک دل کے ریتا بابولال مرانڈی نے بھی کچھ ایسا راجنیتی کا گانت بٹھایا ہے بی جے پی کھیمے کے اس بیان نے گرتے پارے کے بیچ سیاسی تاپمان بڑھا دیا ہے سیاسی گھماسان میں وار پر پلٹ وار لازمی ہے چنانوی دورے کے دوران دمکہ میں مکہ منتری ہیمنت سورے نے بی جے پی کی ایس بیان پر تنز گسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بی جے پی کی ہی شکل بدل جائے مہینے میں سرکار کا چہرہ بدل جائے یہ کہہ رہا ہے مکہ منتری کا چہرہ بدل جائے پتہ نہیں تین مہینے کے بعد بھاچپا کا چہرہ بدل جائے ادھر بی جے پی کے ہیون سرکار پر دیئے بیان پر مہاگڑ بندن نے سرکار کو آستھر کرنے کی ساجش رچنے کا آروپ لگاتے ہوئے دھمکہ میں ماملہ درج کروایا ہے یہاں پر جب پچار کرنے کے لیے بھاچپا کے بڑے نیتہ آئے اور جب پوری سیسٹیپک انہوں نے دیکھا وہ بری طرح ہٹاس اور نیراس ہے اور انرگل بیان باجی کر رہے ہیں یہاں تک کہ سمبیدانک جو سیماں ہیں اس کو بھی اونان رہے ہیں 32 جنتہ پارٹی کے جو اجرچ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو مہینے میں سرکار گرا دیں گے سرکار اگر انہوں میں طاقت کی تو گرا لیتے ہیں سناؤں کے پہلے گرا لیتے ہیں سناؤں میں کہنے کا کیا مطلب ہے وہ یہاں کے جنتہ کو بہت کرنا چاہ رہے ہیں اور غلط سندے دینا چاہ رہے ہیں کہ لیکنے سرکار گرنے والی نہیں ہے اور ہم لوگ کانون پر پورا بھروسہ ہے کانونی طریقے سندے سے بھروس کرتے ہیں پردیس ادھیاک شری دیپک پرکاس کے دوارہ سنبیدھانک بات ایونگ گھمکی کا پیپر کٹنگ کے ساتھ ان کے بیرود میں 504 506 122 ایونگ 124 ایک ایتار بھارتی بھادوی کی ایتار پراثمی کی درز کرنے کے لیے آبیدن پرابت ہوا جس میں پراثمی کی درز کا انوشندھان کی جاری وہ چاہتے ہیں کہ پیسے کے بل پر ہم یہاں پر اور اپنے جو کینڈر کا ستہ ہے اس کے طاقت کے بل پر ان کو یوز کر کے چاہے وہ سی بی آئی ہو چاہے وہ ایڈی ہو چاہے آنے ایجنسیاں ہوں ان کے دوارہ ہم راج سرکار کو اس سیل کریں تو یہ لوگتندر کے لیے بہت خاتک ہے ہم لوگوں نے جو کانون میں جو بیدھی سمت جو باتیں ڈیان میں آیا یہ ماملہ اور ہمارے پاس اس کا ایف آئی رپورٹ بھی ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کے کوپی نکالا ہے اور جب ہم لوگ پورا اس کو اچھے طریقے سے بڑیاں سے انالائز کیا تو دیکھا کہ اس میں جو آروپ لگایا ہے وہاں لوگتندر کی ہتیاں کا آروپ نھونے لگایا ہے تو سب سے پہلا پرشن تو یہ ہم لوگ مانے مکھی منتری جی سے کریں گے کہ لوگتندر کی ہتیاں مانے مکھی منتری مہود ہے کون کر رہا ہے آپ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بھی کاری کرتا ہیں ان کو آپ بول کر رہے ہیں کہ ان کو لاتھی ڈنڈا سے خدیڑیں گے ایک سنویدھانک پڑ پے ایک راجے کا مکھیا ہو کے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں کو ہم لاتھی ڈنڈا سے خدیڑیں گے کیا یہ لوگتندر میں جائج ہے سیاسی دنگل میں زبانی جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر یہ معاملہ اب تھانے تک پہنچ گیا ہے آگے کیا ہوگا یہ بھی غور کرنے والی بات ہے لیکن ان سب سے الگ فیلحال اس چنوید دنگل میں دو سیٹوں پر کون سا چہرہ چنکر آتا ہے سوبے کی جنتہ کو انتظار ہے بیورو ریپورٹ نیوز لیون بھارت تو تمام بیان آپ کو ہم نے سنائے جس وجہ سے دومکا کے چنوی جو تاپمان ہے وہ کافی بڑھا ہوا ہے اور اس کی گرمہات کئی نہ کئی رازدھانی راچی بھی بھی محسوس کی جا رہی ہے ہم سیدھے رکھ کریں گے دھومکا جہاں نیوز لیون بھارت کے سمپادک سونو ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے اور ہمارے سیوگی راکیش بھی ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے مگر سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے انوپ سونو کا جس طرح سے جو بیانوں کے تیر وہاں پر چلائے جا رہے ہیں جس طرح سے آروپ رتیار ہو رہا ہے آپ تمام چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اب آپ سے جاننا سمجھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے اپچناؤ ہے دو سیٹوں پر اپچناؤ ہو رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اپچناؤ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ اپچناؤ کیوں ہو رہا ہے سب کو پتا ہے مگر خاص کر دھومکا سیٹ پر جس طرح سے زور آزمائش کی جاری ستہ پکشی طرف سے وپکشی طرف سے اور اب یہ جو بیانوں کا نیا کھیل چل رہا ہے کہ آدھیکاریوں کو دیکھا جا رہا ہے کالا پانی کی سزا سنائی جائے گی تو کوئی کہہ رہا ہے ڈنڈے سے خدڑا جائے گا تمام طرح کی چیزیں وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ سمجھانا سمجھنا چاہیں گے کہ جنتا اس بیچ کہا ہے جنتا کی سوچ کہا ہے کیونکہ دونوں ہوئی طرف تاپمان بڑھا ہوا ہے بیانوں کا دیکھیں ریس کورس میں سٹیڈیم میں جو درشک جہاں بیٹھے رہتے ہیں جو بھیڑ بیٹھی رہتی ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے کہ اگر اس نے من ہی من اپنے آپ سے چیلنج لگا رکھا ہو کہ فلانا ریسر ریس جیتے گا یہ تو درشکوں کی بھاونہ ہوتی ہے لیکن درشک یہ یہ بھی سمجھ کے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لاکھ داؤ اس پر لگا لیں جیتے گا وہی کیونکہ اس کے پاس ریکارڈز ہیں اس کا جو پرانا ٹریک ریکارڈ ہے وہ مضبوط ہے اور ابھی جو ایٹموسفیر ہے جس جگہ پہ ریس ہو رہی ہے وہاں کی آبو ہوا اس دھاوک کو بل دے رہی ہے یہ دھاوک جس کنٹری سے بیلونگ کرتا ہے جس محول سے بیلونگ کرتا ہے وہی محول اس کو اس ریس کورس میں مل رہا ہے کسی بھی کنٹری میں جائے آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں رہی بات دھاوکوں کی دھاوکوں کی تو آپ نے دیکھا کہ اگر 800 میٹر کی دور ہوتی ہے تو فرس ٹو راؤنڈ جو دھاوک ہوتے ہیں وہ اپنا سٹینٹھ اپنی سٹیمینا بچا کر رکھتے ہیں اور ان کی گتی دھینی ہوتی ہے لیکن تھرڈ راؤنڈ سے ان کی گتی بڑھنے لگتی ہے اور لاسٹ راؤنڈ میں وہ اپنی پوری طاقت جھوک دیتے ہیں جی کیونکہ ان کے پاس جیتنے کے لیے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے وہی چند سیکنڈ ہوتے ہیں دھمکہ کی سیاست میں تقریباً وہی ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ دھمکہ سب سے زیادہ ہوت ہو گیا ہے بیرموں سے بھی زیادہ ہوت وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ کہ جب بھی کوئی سی ایم یا پی ایم کی سیٹ کھالی ہوتی ہے اور اس پر چناؤ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی یا تو اس کو وی وی آئی پی سیٹ کہہ لیجئے یا پھر ستہ کے نظریے سے ایمپورٹنٹ کہہ لیجئے اور ووٹرز کے نظریے سے بھی یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب کسی ویکتی کو جیتا کر یہاں کی جنتہ ستہ میں بھیجتی ہے اور وہ ستہ کا سرماؤر بن جاتا ہے تو اس ووٹرز کے وہاں کی جنتہ کے جو سپنے ہوتے ہیں وہ اس ویکتی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ ہم نے جسے جتا کر بھیجا وہ سی ایم بن گیا تو دمکا کا کعا کلپ ہوگا باقی جگہوں سے زیادہ کعا کلپ وہاں ہوگا تو یہ سپنے ہیں لیکن اب طاقت کی جو بات ہے ظاہر سے بات ہے مجھے کچھ نیار نہیں دکھ رہا ہے وہ اس لیے نہیں دکھ رہا ہے کہ یہی سیاست کی تاثیر ہے شام ڈام ڈنڈ بھیج آخری دور میں اسی کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کے ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھ لے کیس مقدمے والی بات جس کا ذکر آپ کر رہے تھے شاریف جی وہ کو تیر تھا اس لیے تھا کہ بی جے پی کی طرف سے جو ایک شیگوپا چھوڑا گیا جان دینے والی بات ہے یہ شیگوپا کیوں چھوڑا گیا کیونکہ آم لوگوں میں ایک ایسا ورگ ہے جو یہ چرچہ کر رہا تھا کیونکہ جنتہ جاگریک ہو گئی ہے وہ یہ چرچہ کر رہا تھا کہ بھائی اگر ہم لویس مرانڈی کو ووٹ دے کے جیتا لیتے ہیں یا پھر بیرمو کی سیٹ بھی باج پا جیت جاتی ہے تو ستہ میں اس کا کیا پرابہ ہوگا ستہ میں کیا کوئی پریورتن ہوگا اگر ستہ میں پریورتن نہیں ہوتا ہے تو ان کے ویدان سباکشتر میں کیا پریورتن ہوگا تو جب بی جے پی کے کھیمے میں یہ بات گئی کی اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک شیگوپا چھوڑا گیا یہ میری سمکشہ میرا میری پترکارتہ کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی ان کی منصہ کچھ اور ہو جنتہ کچھ اور سوچ رہی ہو لیکن میں نے جو پچیس سال سے پترکارتہ کی ہے اس کا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بات بی جے پی میں گئی اور وہاں سے شیگوپا چھوڑا گیا کہ تین مہینے میں سرکار بدل جائے گی اور سی ایم کا چہرہ بدل جائے گا مطلب وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ دو سیٹ جیت جانے سے ستہ ہمیں کیا پریورتن ہوگا ان لوگوں تک یہ میسیج جائے کہ اس کا بھی کام چل رہا ہے بلکل بلکل یہ یہ کہہ سکتے ہیں جی جی زائی طور پر انوگ جی شاید یہی وجہ ہے کہ میں بے سبری سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے چرچہ ہو اور ساری چیزیں سپسٹ ہو جائے بہت طریقے سے بہت صلیقے سے آپ نے جو باتیں سمجھائی ہیں بتائی ہیں وہ تمام جنتہ کے لیے درشکوں کے لیے ایک میسیج بھی دے رہا ہے کہ آخر کس طرح سے راجنیتی کا استعمال کیا جا رہا ہے انوگو یہ سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پورو مکھ منتری نے سب سے پہلے بیان دیا تھا جس پر سیاست کافی گرم ہو گئی تھی اس کو لے کر دیپاک پرکاش نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہے بی جی پی کے لحاظ سے ہم بات کریں گی کوئی کہا جاتا ہے پارٹی ویتھا ڈیفرنس ڈسٹیپلین والی پارٹی اس کے بعد خود دیپاک پرکاش جو پردیش کے ادھیکش ہے اور سانسد بھی ہیں ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ سرکار کو گرا دیا جائے گا لوگتانترک طریقے سے ایک سرکار چنی ہوئی ہے جنتا نے چن کر بھیجا ہے اس کو گرا دیا جائے گا پھر ان کا بیان آتا ہے کہ ادھیکاریوں کو ہم بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کالا پانی کی سزا ہوگی تو ایک طرح سے چیتاونی ہے پھر بابولال مرانڈی اسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ دونوں سیٹ ہاریں گے تو انترکلہ جاگے گی اور اس کے بعد سرکار گر جائے گی تو بی جے پی کی طرف سے اس طرح کے بیان آہ سوچنے پر مربور کر رہے ہیں کہ ایک طرف بیان آتا ہے اس کی مخالفت کی جاتی اور پھر اسی کڑی میں سب جڑ جاتے ہیں اجازت ہو تو میں آپ کے سوالوں کی سمکشہ کروں گا آپ کی باتوں کی سمکشہ کروں گا خود اپنا کچھ شیئر کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ میں ایک منٹ اس چرچہ کو تھوڑا سا ڈائی ورٹ کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ تنتر کی مضبوطی کے لیے ہو رہا ہے اور لوگ تنتر کا آدھار ووٹرز ہوتے ہیں اور ووٹر کا آدھار جاگرکتا دیکھئے ہمارے پیچھے دھمکا میں ایک ایسی محیم چلی ہوئی ہے کہ لوگ نکل کے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں متدان کر سکے سیاست دا کیا سوچ رہے ہیں وہ الگ بات ہے آپ جو بھی سوچ رہے ہیں اس سوچ کو پرکٹ کریں اس لئے کچھ چنج سماجی کارے کرتا لوگ کینڈ لے کے دیپ لے کے ہر دکان پر دو دو دیپ جلا رہے ہیں سردار بلل بھائی پٹیل کی جہنتی پر یونٹی کا سندیش دے رہے ہیں کہ دھمکا یونائٹ ہو اور یونائٹ ہو کے متدان کرے یونائٹ کسی دل ویشیج کے پکش میں نہیں ایک ہو کر کرونا کے خلاب کھڑے ہو جائیں متدان میں جائیں اور ظلہ پرشاسن دوارہ کیے ہوئے انتظاماتوں کے تحت اپنا مت ڈالے بھلے پسند نہیں ہو تو نوٹا کا بھٹن دبا دے لیکن باہر نکلے جاگروکتہ یہ ہستاکشر ابھیان آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگوں سے شپت بھی دلائے جا رہا ہے ہستاکشر کرایا جا رہا ہے کہ آپ ووٹ دینے ضرور جائیں گر اسے کریں گے مددان دھمکا کا ہے یہ اعلان یہ دھمکا کا ہے یہ اعلان آخری پنگتی میں نے اپنے سے جوڑ دی یہ پٹیل سیوہ سنگ کے کچھ کار کرتا ہے ان لوگوں کے طرف سے یہ جاگروکتہ چلائی جا رہا ہے یہ بدھائی کے پاتر ہیں یہ بہت بڑا کام ہے لوگ تندر کو مجبوطی ان لوگوں سے زیادہ کون دے رہا ہے یہی لوگ تندر کے آدھار ہیں اور یہی لوگ تندر کے کڑندھار ہیں اب رہی بات آپ کے سوالوں کے جواب کی تو ذرا سا سوچئے شاریف میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا اپنی زبان سے اس لئے بول دینا چاہتا ہوں کیونکہ بیچ میں جو یہ انٹرپشن ہوا تھا وہ ایک بار درشکوں تک چلا جائے اور تازہ ہو جائے continuity برقرار رہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کل تک اپنے نیتاؤں کی یا دوسرے نیتاؤں کے بیان پر یہ کہتے تھے کہ سالینتہ برتے کیونکہ ہماری پارٹی with difference ہے تو وہ لوگ ہی شیرمور جو اوچ پدست لوگ ہیں وہ ہی بیٹھ کے آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے سوال آپ کا اسی طرح کھا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے ساریف آپ ذرا سوچئے ایک کوئی جھنڈا ڈھونے والا کسی بھی پارٹی کا جھنڈاوردار اگر وہ سنگٹھن میں ہے تو وہ نصیحت دیتا ہے کارکرتاؤں کو کہتا ہے شالینتہ سے رہو پارٹی کے انشاثن کو فالو کرو سیوا کرو پھل کے چندہ مت کرو آج پارٹی کو زمین سے اونچائے تک پہنچاؤ گے تو تم بھی زمین سے اونچے پہنچاؤ گے یہ نصیحت سنگٹھن کرتا دیتا ہے لیکن جب وہی سنگٹھن کرتا ٹکٹ کی بھیڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے امیدوار بن جاتا ہے اور اسے ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ پارٹی کے ویرود میں کھڑے ہو جاتا ہے وہاں پر اس کے سدھانت پلٹ جاتے ہیں سوا کے لیے ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہ جو سیرمور ہیں بی جے پی کے چاہے باقی دل کے سب کی بات کر رہا ہوں اچھ پدست ہیں وہ لوگ اگر آج یہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور وہی بات جو اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ایسے نہیں بولے شالینتہ برتے وہ لوگ شالینتہ چھوڑ کر بھاشائی مریادہ مریادہ اس لیے توڑ رہے ہیں کیونکہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے وہاں ان کے ذمہ داری بڑی ہے پردیش ادھیکش ابھی نئے نئے بنے ہیں ان کے پردیش ادھیکش بننے کے بعد یہ پہلا چناؤ ہے جو اپ چناؤ کے طریقے سے سامنے کھڑا ہے اب اس اپ چناؤ میں پردرشن ٹھیک نہیں رہا تو پردیش ادھیکش پر سوال اٹھیں گے ذمہ داری ان کی بنتی ہے لہٰذا میں نے پہلے کہا نا شام دام دنبید تو وہ پر جور کوشش کریں گے کی ماحول کو بدل دیا جائے ان کا ایک الفاظ کچھ نہ کچھ ایسا کرے جو کل صبح اخباروں کی سرخیا بن جائے اور اس پر ستہ پکش کے یا بھی پکشیر دل کے لوگ ریاکٹ کرے خبر بنے اور ان کا امیدوار دونوں کا امیدوار کم سی کم چرچہ میں بنا رہے ہیں اور لوگوں کو سوچنے کا ایک بار پھر سے موقع ملے لوگ سوچ سکے پونر بچار کر سکے زائی طور پر آنوب جی اور یہ چرچہ اس چرچہ کو جو درشکوں نے دیکھا ہے دمکہ کی جنتہ نے دیکھا ہے یہ کمپلیٹ پیکیج کی طرح جنتہ کے سامنے ہے آپ نے جس طرح سے سمجھایا ہے کومن مین لینگویج میں تو سمجھ میں آگیا ہوگا جنتہ کو کس طرح سے راجنیتی اور یہ کس طرح سے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ جو کمپلیٹ پیکیج کی میں نے بات کہی بیچ میں جو جاگ رکھتا والا کارکرم آ گیا وہ بھی جنتہ کے لئے ایک سندیش ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے مطادکار کا ضرور استعمال کریں بہت بہت شکریہ آنوب جی آپ ہمارے ساتھ جڑے بیشکیمتی مہتپون جانکاریوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت شکریہ تو دھمکہ کے دنگل پہ ہم چرشہ کر رہے ہیں کس طرح سے بیان بیان پر پلٹ وار کس طرح سے تمام چیزیں استعمال کی جاری ہے آروپ رتیاروپ کا دور جاری ہے تھانے کی دہلیز تک معاملہ پہنچ چکا ہے تو سیاست پوری طرح سے گرم ہے تو اس چرشہ کو ہم آگے بڑھائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو ہم ایک انٹیویو دکھاتے ہیں دھمکہ میں مکہ منتری ہیمن سورین کا تابر توڑ پر چار جاری ہے مسلیہ پرکھنڈ میں انہوں نے چھوٹے بھائی کے لیے ووٹ مانگا ایزوان بی جی پی پر حملہ بر دکھے ان سے بات کیا نیوز لیون بھارت کے سمپادک اڈوب سونو نے سبا کو سمبودھت کر کے سی ایم ایک اور سباکی ہو جا رہے ہیں اور اس کے بعد تیسری سبا بھی ہے اس کے بعد سی ایم بھائی روڈ ہو جائیں گے اور لگاتار یہ جن سبھائیں کریں گے ابھی فلحال اس منچ کے پاس وسن سورین بھی کھڑے ہیں لوگ اپنی ارجیاں دے رہے ہیں کچھ پریشانیاں وہ بتا رہے ہیں سی ایم کو سی ایم ان کے کاغذاتوں کو دیکھ رہے ہیں ظاہر طور پر اگر ابھی نپٹنے والا ہوگا تو ضروری نردیش بھی دیں گے ہم یہاں سے ہیلی پیٹ تک سی ایم کے ساتھ جائیں گے ان سے بات چیت کریں گے چنان پرچار کا آخری دور چل رہا ہے لگاتار سبھائیں ہو رہی ہیں آج سے کل پانچ بجے تک کے بیچ میں وہ ساری پاتے جو اب تک بتانی رہ گئی ہیں وہ سارک شیطر جہاں پر سی ایم نہیں جا سکے ہیں بسند سورین نہیں جا سکے ہیں وہاں جانے کی کوشش ہو رہی ہے ون ٹو ون لوگوں سے ملنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ کوئی کسر باقی نہیں دے جائے کیونکہ دھمکہ سے بڑا سندیش جانے والا ہے سی ایم ہمن سورین ہمارے ساتھ آ رہے ہیں لوگوں سے مل کے دیکھیں جب دھرتی کا بیٹا ماتی کا بیٹا جب آتا ہے اور اس پد پر رہتا ہے تو ہر ایک شخص اس پل کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے سی ایم ہمن سورین کے ساتھ یہاں کے لوگ بھی وہی کر رہے ہیں یہاں کے بچیاں جو پرامپرک ویش بوشا میں ہیں وہ سی ایم کے ساتھ اس شن کو اپنے کیمرے میں قید کر لینا چاہتی ہے اب سی ایم سے ہم بھی بات کریں گے سر آخری دور چل رہا ہے لگتار سبھائیں اپنے کی درادھر آج بھی دو سبھائیں اور ہیں پھر آپ روڈ شو بھی کریں گے کیا بسند جی کے پکش میں ریسپونس مل رہا ہے آشرباد مل رہا ہے یہاں لوگ ہیں ان سے پوچھئے ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا ہے چناہ میں جنتا جناردن مالک باتا ہے سوال آپ سے اس لیے تھا کیونکہ آپ یہاں سے جیت کر گئے ہیں اور اب بسند سورین جی کے لیے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں تو بڑے بھائی کی بڑے بھائی کی بات چھوٹے بھائی کے لیے جنتا کے بیچ کس حد تک پہنچ پا رہی ہے دیکھیں یہ جنتا نہیں ہے یہ ہمارے پریوار ہے اور ہم ان کے یہاں بوٹ مانگنے نہیں ہم ان کے یہاں اپنا ادھکار اپنا حق بانتا ہے بانتا ہے بانتا ہے ماما 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 سی ایم عبیبادن سوکار کر رہے ہیں یہ یہاں کے پرمپرا بیٹنگ چل رہا ہے اور بیپکش جو ہے لگاتار سوچ رہا ہے کہ چھکے مار لے کہہ رہا ہے جنہ دیش تھا اس کا اپمان کیا گیا ہے یہ پاپ کرنے کا ادھکار صرف بھارتی جنتا پاٹی کو ہے اگر یہ اس کو یہ پاپ کہتے ہیں جنتا دیش کا اپمان کہتے ہیں جنتا دیش کا اپمان کرنا بھارتی جنتا پاٹی کا ایک ادھکار ہے اب ماں بھی مانگنے ماں بھی مانگنے لگے ہیں لوگ ابھی جس ایک سبا ہوئی ہے جس میں بیجے پی کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہیں کہ لویس مرانڈی سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں تو یہاں کی بیٹی سے اگر کچھ گلتیاں ہوتی ہے تو اسے ماف کر دینا ہے دیکھیں بیٹی سے گلتی ہو سکتا ہے بیٹا سے گلتی ہو سکتا ہے ایجنٹ بن کے کوئی گلتی کروا ہے اس کا مافی نہیں ہوتا ہے تین مہینے میں سرکار چہرہ بدل جائے گا یہ کہہ رہا ہے مکھے منتری کا چہرہ بدل جائے گا بتانے تین مہینے کے بعد بھاچنا کا چہرہ بدل جائے گا کیا ہوگا ہمان سورین نے کہا کہ تین مہینے کے بعد کہیں ان کا ہی چہرہ نہ بدل جائے کس کس کا چہرہ بدلتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا سی ایم بلکل پورے طریقے سے پرجور طریقے سے اس وقت ہر ایک پل کو بسند سورین کے پخش میں کرنے نہ چاہتے ہیں تاکہ جو بچا ہوا وقت ہے وہ ضائع نہ جائے اور ہر ایک پہلو کو تٹول لیا جائے ہر ایک پل کو چنانوی بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ بسند سورین اگر دمکا کے بدھائک بنتے ہیں تو اس میں ان میں بھی سی ایم کی جھلک دکھے گی کیونکہ ہی وہ سی ایم کے چھوٹے بھائی ہیں بسند سورین کے بھایا ہیمن سورین ہی یہاں کے بدھائک رہیں گے ایسا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں سی ایم بھاوک بھی ہو ہوتے ہیں جب لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سیدھو کانوں کی جن مسلی ہونے کی وجہ سے پرہیٹ کا سممان رکھنا پڑا اور دمکا میرا گھر ہے سایوگی آوائے کے ساتھ انوپ سونو نیوزلہ بین بھارت مسلیہ دمکا دو سیٹوں پر چناؤ اور آج ہارکن میں مگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں دمکا سیٹ کی جہاں پر سیاسی پارہ پورے شباب پر ہے بیان پلٹوار آروپ پرتیاروپ تمام طرح کی چیزیں وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے سیوگی راکیش بھی ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں جو بہت قریب سے اس چناؤ کو کور کر رہے ہیں راکیش جس طرح سے ہم جو چرچہ کر رہے ہیں کہ خاص کر کے دمکا میں دونوں سیٹوں پر اپچنا ہو رہا مگر دمکا میں جو آروپ پرتیاروپ دعوے کیے جارے دو مہینے میں سرکار گر جائے گی دیپک پرکاش کر رہے ہیں آدھیکاریوں کو دیکھا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں لوگ تانترک ویوستہ میں اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ایک مریادہ ہوتی ہے سرکار کو چن کر جنتا بھیجتی ہے اور اس طرح سے اگر آستر کرنے کی بات ہو اور جیمیم کو در اس بات کیا کیونکہ جیمیم نے دیکھا ہے دوسرے راجیوں میں یا آستر کیا گیا سرکاروں کو یا کرنے کی کوشش کی گئی ہے راکیش ساری پاگر آپ پرم کے ادھارن دیکھیں چاہے چتیزگڑ کی بات کر لیں مدد پردیش کی بات کر لیں رائستان کی بات کر لیں ایک کوشش مہاراسترہ کو لے کر بھی ہوئی تھی لیکن وہاں آپریسن لوٹس سکسپل نہیں ہوا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا شاریت کی سرکار گٹھن کے بات سے ہی بیجے پی جو ہے وہ آپریسن لوٹس کو لے کر جھارکٹ میں بھی سکریہ نظر آئی تھی لیکن اس وقت یہ چیزیں بیجے پی کیا نکل ہو نہ سکی اور ایک بار پھر سے اس اس چناؤں میں اس بات کو رکھا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جنتہ کے بیچ یہ میسیج دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ بھائی آپ جس کو دمکہ میں چن رہے ہیں جس سرکار کو لے کر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بسن سورین کو چن کر سیدھے سرکار کے نزدیک ہو جائیں گے تو یہ تو سرکار بدلنے والی ہے تین مینہ میں سرکار بدل جائے گا تو آپ سمجھ لیجے شاریف یہ ان کے سٹریٹیجی کا حصہ ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں بیجے پی کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر دمکہ ہو یا بیرمو ہو ان کو لاب ملے گا دہرال لاب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ جو جنتہ تیہ کرے گی تین تاریخ کو یہ تمام چیچے تیہ ہوگی لیکن آپریشن لوٹس جھارکھن میں اس سے پہلے بھی بیجے پی کے نتاؤں کے دوارہ کوشش کی گئی تھی عملی جامہ پہنانی کی کوشش ہوئی تھی اس وقت یہ چیزیں دھراتل پر نہیں دکھی اور ایک جو بیجے پی کے جو بڑے نیتا ہے چاہ دی پرکاس کی بات کر لے باولال مرانڈی کی بات کرے رگورداز کی بات کر لے یہ تمام ایسے بڑے نیتا جو لگاتار دمکہ میں کیے ہوئے ہیں ان کے طرف سے اس طریقے کا بیان دیا جا رہا ہے کہ سرکار جو ہے وہ تین مہینے میں گر جائے گی سرکار کا چہرہ بدل جائے گا مکھ منتری کا چہرہ بدل جائے گا اسی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پروک کی اتحاس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے کہیں نہ کہیں جھارکن مکتی مورچہ میں تھوڑا ڈر ہے تھوڑا سنسے ہے اور اسی ڈر کے خاتیر اسی سنسے کے خاتیر جھارکن مکتی مورچہ جو ہے وہ آج آپ کہہ سکتے ہیں عدالت تک جانے کی بات آ گئی ہے فیلحال تھانے میں معاملہ کانگریس کا جو یہاں کا جو جیلا کمیٹی ہے اس کے دوارہ تھانے میں ایک معاملہ درج کر آیا گیا ہے دیپک پرکاس کی اسی بیان کو لے کر اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کل جھارکن مکتی مورچہ کے جو نیتا ہے وہ چینوہ آئیوگ بھی اس مسئلے کو لے کر جائیں گے شریف راکیش جس طرح سے جو باتیں آ رہی ہیں کہ جنتہ کو ایک میسیج دینے کی بات ہے انوپ سونو جو سمپادک ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا آپ بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنتہ کو ایک سندیج دینے کی بات ہے کہ آپ یہ دونوں سیٹے کی جنتہ کو لگے گا کہ اگر یہ سیٹے ہم سرکار کے پکش میں دیتے ہیں جی میں اور کانگریس کو امیدوار جیتے ہیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا ہم سرکار کے زیادہ خریب رہیں گے اور اگر یہ وپکش کو دیتے ہیں تو وپکش صرف مدر آدھاریت بات کر سکتی ہے اپنی مانگیں رکھ سکتی ہے کرنا نہیں کرنا سرکار کے ہاتھ میں تو ایک میسیج کہ آپ دے کے بھیجئے وہ وپکش میں نہیں ستا پکش کا بدائک ہو جائے گی دو مہینے کے بعد سرکار گر جائے گی یہ سندیج دینے کی کوشش ہے جنتہ کو اس بیچ جنتہ کہا ہے جنتہ اس پورے پرکرن کو اس پورے چناؤں کو یہ پرچار پرسار بڑے نیتاؤں کا وہاں کیم کرنا چاہے وہ مکمنتریوں یا پور کے مکمنتری جو ہیں کیم کر رہے ہیں لگتار وہاں پر سبھائی کی جاری جنتہ کی اس روپ میں دیکھ رہی ہے دیکھیں ساری عام طور پر بائی الیکشن کا جو سیاسی مجاج ہوتا ہے اس میں جنتہ بڑی خاموس رہتی ہے ان کو وہ چناؤں سے بہت زیادہ مطلب نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے کہ یہ سیٹے جن کی تھی اور ان سیٹے اس پر مل جانی چاہیے کیونکہ یہ دو سیٹے تھی ایک تو برہیٹ سے مکمنتری جیت کر آئے تھے اور ایک دمکا سے جیت کر آئے تھے تو یہ سنویدھانک پاہ دیتا تھی کہ آپ کو ایک سیٹ چھوڑنی تھی حالانکہ مکمنتری کے دمکا سیٹ کو چھوڑے جانے پر بھی سیاست گرم ہے اور لگاتار بیجے پی کے نیتا ساروک منچوں سے بھاشنوں کے مادیان سے سبھاؤں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چکی دمکا جو ہے وہ اوپرادھانی ہے لہذا مکمنتری کو یہ سیٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی مکمنتری نے سیٹ کو چھوڑ کر جانہ دیش کا اپمان کیا تو اسے بھی بھنانے کی کوشش بیجے پی کے نیتاؤں کے طرف سے کی جا رہی ہے لیکن شاریپ آپ کو ہی پتا ہے کہ دو میں سے ایک سیٹ چھوڑنی تھی تو مکمنتری نے بھی سرمک طور پر معافی مانگا ہے دمکا کی جانتا سے اور بار بار اپنی سبحاؤں سے وہ اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ دمکا ان کا کرم بھومی رہا ہے دمکا سے ان کا وشیس پریم رہا ہے وشیس لگاؤ رہا ہے اور یہ ان کے گھر کے جیسا ہے وہ اسے تھکرا نہیں سکتے ہیں وہ اسے بھول نہیں سکتے ہیں تو یہ باتیں مکمنتری کے طرف سے کہی جا رہی ہے جنتا فیلحال بہت کچھ کہنے کی استطیق میں نہیں ہے تھوڑی خاموسی ضرور ہے عام طور پر جو مجاج ہوتا ہے چناؤں کو اس میں جنتا بڑی خاموس ہوتی ہے تو یہاں بھی جنتا خاموس ہے لیکن تمام چیزوں پر جنتا کی نظر ہے جس طریقے کا بیانبازی جس اسطر کا بیانبازی اس چناؤں کو لے کر ہو رہا ہے جو نارے جو آروب پرتیاروب جو وادے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی جنتا کی نظر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بڑے کمیٹمنٹ راج کے مکھیاں نے اس چناؤں سے این پہلے کیا ایک تو انہوں نے کہا کہ اس ٹی ایسی او بی سی کا جو آرکشن کی جو سیما ہے اس کو سرکار بڑھانے جاری ہے اور اس کو لے کر محصودہ تیار ہو چکا ہے اس پر بھی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ پہلے کیوں نے کیے چناؤں سے این وقت کہہ رہے ہیں مطلب سیاسی لاب لینے کی کوشش کی جاری ہے دوسرا جو سرنا کوڑ کا جو مسئلہ تھا جس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار رازدھانی راچی میں جو اس دھرم سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ انہوں نے پردشن کیا راجسرکار سے بلاقات کی اور یہ کہا کہ جو چالو ستر تھا اس وقت اس میں ہی محصولے کو لائے جائے لیکن ستر چھوٹا تھا تو سرکار اس چیزوں کو نہیں لے پائی اور آپ کہا جا رہا کہ اس ستر بلا کر اس جو بلا ہے اس کو کندر کو بھیجا جائے گا اس پر بھی بی جے پی کے نیتاؤں کو اعتراج ہے وہ اس بات کو لے کر خوز ضرور ہے کہ سرنا کوڈ لاغو ہونا چاہیے لیکن ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا کہ ووٹ کے این پہلے سرکار اس طرح کی گھوشنا کر آپ ادیوازیوں کے ووٹ بینک میں سندھماری کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر ایسا کر کے ان کو لاب ملے گا تو اپنے اپنے طریقے سے سیاست گڑھی جا رہی ہے جس پر جنتا کی پہنی نظر ہے اور اب انتظار تین تاریخ کا ہے کیونکہ بہت سمائے ہے نہیں شارف اور تین تاریخ کو ہی یہ پتا چل جائے کہ جنتا نے کس کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے بات دس مہینے بنام پانس سال کی بھی یہاں ہو رہی ہے کہ پانس سال میں جو پروبرتی سرکار رہی اس نے کیا کیا اور موجودہ سرکار سرکار کے جو دس مہینے کے جو کامکاز ہے اس پر سرکار کتنا خراہتری ہلاکی پینڈیمک تھا کرونا سنکٹ تھا اور اس بات کو جنتا بھی جان رہی ہے اور اب جھارکن مکتی مرچہ کے نتاؤں کے طرف سے کانگریس کے نتاؤں کے طرف سے لوگوں سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو منفیسٹوں میں جو گھوسنا کیا اسے اب ہم دیرے دیرے پورا کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہی سرنا کوڈ کی بات جھارکن مکتی مرچہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ یہ تو ہمارے منفیسٹوں میں ہی تھا ہم آج کرتے ہی اکل کرتے اس سے بی جے پی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اور ہم جنتا سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے منفیسٹوں میں جتنے وعدے کیے گئے ہیں اسے آنے والے سمیں میں وہ سارے وعدے زمین پر پورے نظر آئیں گے تو جنتا کی نظر ہے وعدوں پر جنتا کی نظر ہے جس طریقے سے اس چناؤں میں رکھے جا رہے ہیں جس طریقے سے پرچار کیا جا رہا ہے آروپ پرتیاروب کیے جا رہے ہیں بیلو ڈا پولٹکس بھی ہو رہا ہے بیلو ڈا بیلڈ پولٹکس جسے آج کل کی کہاوت کہی جاتی ہے تو اس پر بھی جنتا کی نظر ہے اور جو بیانباجی ہو رہے ہیں اس سے کسے کتنا فائدہ ہوگا اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا شریف زائی طور پر راکیش جیسا آپ نے کہا ہم بھی یہی محسوس کر رہے ہیں کہ جنتا ہر چیز کو دیکھ رہی ہر چیز کو سن رہی ہر چیز کو سمجھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ وقت آئے گا تب ہم اس کا جواب دیں گا اور وہ جواب کیا ہوگا یہ کھل کر سب کے سامنے آ جائے گا بہت بہت شکریہ راکیش آپ کا آپ مہتپون جانکاریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا شکریہ تمہارے اس پرشیش میں خبروں کا سفر جاری رہے گا مگر یہاں ایک چھوٹ اس سے برک کے لئے موسیقی